موسیقی پاناما لیکس پر جس میں سینکڑوں پاکستانیوں کا نام آیا ہے دوسری کیس میں چاہے وہ سیاستدان ہو یا سیاستدانوں کے پیارے ہو یا پھر شعبے سے تعلق رکھتے ہو یا کاروباری شخصیت ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ سیول اور فوجی بیروکریٹس کے نام بھی جو ہیں وہ اس لسٹ میں سامنے آئے ہیں بہت سا لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں کل اس پر پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوا جس پہ اپوزیشن نے بائیکارٹ کر دیا ووک آؤٹ کر دیا کہ جب تک وزیراعظم جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوں گے ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم جواب دہی سے بھاگ رہے ہیں ابھی تک کوئی کمیشن نہیں بن سکا آل آور ورلڈ کی بات کی جائے تو بہت سے ریاکشن سامنے آئے ہیں پاناما لیکس پر پاکستان میں سروتحال کیا ہے اور یہ ہمیں کس ڈگر لے کر جائے گا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پر ہم بات کریں گے آپ جانتے ہیں سعید کاجی صاحب آج آپ کی سٹوریز کیا تھی میری پہلی سٹوری تو جڑی ہوئی ہے آپ کی سٹوریز سے کیونکہ تین سو بڑے اکانومسٹ جو ہیں جس میں خاص طور پر ٹامس پکیٹی بھی شامل ہے ٹامس پکیٹی کی میں بیک گرونڈ بتاؤں گا اس کی کتاب بڑی مشہوری رہی کپیٹل ان دی ٹوینٹی فرسٹ سینچری تو انہوں نے ارج کیا ہے کہ جناب آپ یہ سیف ایونز بند کر دیں ان کے خلاف اتبات ہو رہی ہے مگر ایک کانفرنس بھی ہونے والی ہے جو کیمران نے بلائی تھی اور یہ یہ برطانیہ میں ہوگی مگر لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے کیوں کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ ٹیکس ایونز کیوں بنائے گے مغرب نے بنائے غیر مغرب بھی بناتا ہے سارا فنانشل سٹرکچر تو ان کے آتھوں میں اس پر بات کریں گے پھر ایک لوکل سٹوری ہے جو ڈان میں چپی تھی احمد فراز خان ہمارے دوست بھی ہیں ریپورٹر بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک گیجٹ جو ہے وہ میٹ کو نے خریدا تو وہ کوئی تقریباً بیالی سزار کا تھا لگ بگ اور وہی میں جو 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 گیجٹ ہے بیالی سزار کا جا تو انٹی ڈی سی نے جو خریدا وہ تقریباً پانچ لاک اور سینٹالی سزار کا ہے یہ سٹوری چپی تھی اس میں میں نے ان سے بات بھی کی تھی ہو سکا تو ہم ان سے بات بھی کریں گے اور پھر اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں اور وہ باتیں یہ ہیں کہ پیپرا رولز کی کیسے ویولیشن ہوتی ہے میں نے یہ سٹوری اٹھائی کہ چھوٹی چھوٹی اندر جا کے لگتی ہیں سٹوری جب ہم دیکھتے ہیں اپنے پیارے لیڈروں کو کہ ایک دہلے کی کرپشن بھی ہمیں دکھا دو ایک دہلے کی دلی ہے یہ چھوٹی چھوٹی سٹوری ہے یہ آپ کے جو بھیانک کرائم کا چہرہ ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے اور ہماری ذلت کی داستان بھی اسی وجہ سے ہے یہ ہوں گی یہ آپ کی دو سٹوریز اور انجم صاحب آج آپ کی سٹوریز کیا رہیں گے ایک تو سیمل جو ہے وہ دنیا میں ابھی ٹائمز ہائر ایڈکیشن کی ایک ریٹنگ آئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سماجی طور پر بھی پیچھے ہم معاشی طور پر بھی پیچھے ہم جو ہے وہ گورننس میں بھی پیچھے لیکن ہم ایڈکیشن میں بھی پیچھے اور پیچھے نہیں بہت پیچھے چلے گئے کہ دنیا کی جو پانچ سو بڑی یونیورسٹی ہیں پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی اس میں شامل نہیں ہے اور یہ بہت بہت ہی تکلیف دے اور بڑی ارجنٹ توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان میں ایڈکیشن کا یہی حال رہا تو اگلے کئی سال کیا سو سال تک بھی ہم جائے گردن نہیں اٹھا سکتے اور پھر ایک اور کل ایک واقعہ پیش آیا جو بہت ہی تکلیف دے تھا جس میں آدمی جو ہے خاص طور پر مرد کیسے جانور کی شکل اختیار کرتا ہے وہ عمران خان کے جلسے میں جب اینی آئیں تو اینی کے کوئی جیسے بوچا گیا جیسے اس پر حملہ کیا گیا وہ ایک اندر کا جانور جو ہے وہ عمران خان کے حامیوں کا یا پاکستانیوں کا وہ نظر آیا اس پر ہم بات کریں گے اور صحیح ہے sick mentality of society اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے society نہیں مرد کی بیمار جہنیت عورتیں تو نہیں کرتی نا حملہ لیکن society میں زیادہ تر dominant تو میل رہتے ہیں چلی اس پر ہم بات کریں گے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ڈسکشن کا سیٹس اب پانامہ لیکس کی دوسری قسط کیا آئی سینکڑوں پاکستانیوں کے نام اس میں آگئے اور بہت سے reactions بھی سامنے آ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں دو تین باتیں ہو رہی ہیں ایک تو کیا اس کا کوئی میننکفل نتیجہ نکلے گا اب لوگوں کے دلوں میں ایک کی سوال ہے کہ کیا یہ جو اتنا ہمشور مچار ہیں روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اخباروں میں بھی دائیں بھائیں تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا سیکنڈلی جو کل ہم نے بات کی تھی میں اس کو ضرور دوراتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کرزے کے بول چلے لدے ہوئے ہیں ہم ہم ٹکے ٹکے کی کام کے لیے ہمیں پیسے لینے پڑتے ہیں اور پچھلے اگلا کرزہ دینے کے لیے ہم جو ہے پچھلے ایک اور کرزہ لیتے ہیں اور صرف ہم ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں صرف اپنی اور جیسے میں نے پہلے سیونٹی سیونٹ پرسنٹ آپ کے بجٹ کا ٹوٹل اپ ڈیٹ سروسنگ پہ جائے گا یعنی کرزہ پیس سود کی مد میں جائے گا تو باقی کیا بچے گا اور دوسری بات یہ کہ ابھی میں ایک سٹوری گارڈین میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیویلپنگ دنیا جس کا ہم حصہ ہیں اس میں سے جو سائفن آف کیے گئے چوری کیے گئے ہیں پیسے یا لے جائے گئے ہیں وہ بارہ ٹرلین ڈالر ہے اور ایک ٹرلین ڈالر یاد رکھئے ایک ہزار ارب ڈالر کا ہوتا ہے بارہ ہزار ارب ڈالر جو ہے ڈیویلپنگ ورڈ سے نکال کے یہ آپ گارڈین کی سٹوری میں بھی کھول کے دیکھ رہا تھا یہ وہاں سے ادھر گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وسائل کی کمی ہے نہ پیسوں کی کمی ہے صرف وہ لوگ جو اس معیشت کے نظام کو چلا رہے ہیں جو منجمنٹ کے نام پر اس کو مس منج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس گلوب برسیارے پر رہنے والے لوگوں کی زندگی یہ جیرن اور برباد ہو چکی ہے خاص طور پر ہم جو لوگ ہیں اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے کوئی پانچالیس ہزار سال لگ انہوں نے خود اپنی غربت ایک ایک ٹرنیور آکے گزارا حکومت میں اور اپنی سائمن ساتھ ساتھ بیس بیس نسلوں کی غربت اپنی غربت کو تو یہ مانتے نہیں ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کہ غربت کو ایسی خدایی آفات ہے جو آسمان سے اتری ہے اور جس کے لیے صدیاں لگ جائیں گی یقیناً جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں صدیاں نہیں ٹرلنگز آف یئرز بھی لگ جائیں گے تو غربت ختم نہیں ہوگی اچھا اپنی غربت کے انہیں بات بھی اچھا نہیں آپ آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے قاضی صحیح سمید یہ سارے کے سارے پولٹیشنز کو گاریاں دے رہے ہیں اچھا لیکن پنامہ لیس میں پتا یہ چلا ہے کہ ایک یہ ایک فیکٹ ہے وہ کہتے نہیں میرے بچوں کی حلال کی کمائی تھی اور انہیں حلال طریقے سے جائز طریقے سے لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ خفیہ جو کمپنیاں بنتی ہیں خاص طور پر پنامہ اور دوسری آفشور میں یہ ہوتی ہی جرم کی بنیاد پر ہے لیکن ایک طرف یہ حقیقت ہے دوسری حقیقت یہ ہے کہ سارے ہم جو ہے ہم پولٹیشنز کو گالی دی جا رہے ہیں لیکن آپ پنامہ کی لیس دیکھیں تو پولٹیشن تو بہت کم ہے اس میں تو آپ کا بیروکریسی ہے اس ان کی تعداد ہے پھر آپ کا بزنس میں اللہ اللہ بزنس میں اتنا کرپٹ ہے اور آپ کا انڈسٹلیس کرپٹ ہے اور آپ کا جو دوسرے لوگ ہیں عام آدمی وہ بھی کرپٹ ہے صرف پولٹیشن کرپٹ نہیں ہے میں صرف اتنی سے بات کر رہا ہوں بھئی آپ سے ایک سوال کرنا ہے یہ پاکستان کے جو چیف ایڈریکٹیو ہیں وہ ہارڈ روڈ کے کسی ٹریڈ یونین کے ممبر ہے میں نے میں نے میرے بات ہوں ہم پولٹیشن گالی تو ہم کسی کو بھی نہیں دیتے پہلی بات تو یہ گی غیر اخلاقی بات ہے کسی کو گالی دینا اب سوال آ جاتا ہے پریکٹیکل بھائی بات یہ ہے بات تو سن لیں بات تو سن لیں پاکستان کا آئین ایم پاور کرتا ہے سب سے پاورفول آدمی ہے آپ کا چیف ایڈریکٹیو اپنے بات کر لی ہے اچھا بات تو سن لیں اس نے جج کو بھی آپائنٹ کرنا ہے اس کہ اس نے جرنیل کو بھی کرے اور جس کو میں نے ووٹ دے کے اپنے ووٹ کی طاقت سے آئین کی طاقت دے کے بھیج ہے اس نے ان چوروں کو روکنا ہی ہے جیف آف ہارمی سٹاف نہیں گیا ف получается . میں اپنے پرائیم سٹاف کو الاقت نہیں کیا میں نے اپنے پرائیم سٹاف کو الیکٹ کی ہے اور میں اسے پاکیوں گا کچھ شکری کے چیف ایگزیکٹیو جو ہے جو سارے معاملہ جو پرائیم نیسے چلاتے ہیں اور عامہ بھی نہیں چلاتا لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو کرپشن ہے اور اللیگیلٹی ہے اور یہ جو بدلیتی ہے یہ کافی پاپلر ہے اچھا آف شور کمپنیاں بنانا اللیگل ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے تیسے میان نواز شیف نہیں کہہ سکتے نا لیکن اپرحال یہ ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے اور پوری دنیا کا کنسنسز ہے اس کے اوپر کہ یہ جو آف شور کمپنیاں بنتی ہیں یہ جرائیم کے پیسے سے بنتی ہیں یہ ٹیکسٹوری کے پیسے سے بنتی ہیں اور آف شور کمپنیاں پرائیم نیسٹر صاحب جو ہے وہ اپنے بچے کی کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہنے نہیں وہ انہوں نے جرم نہیں کیا وہ حلال کے پیسے ہیں جائز ہیں کانونی ہیں اور یہ ہے تو پھر ثابت کیسے کریں گے کہ یہ حلال کے پیسے ہیں یا یہ کالے طریقے تو آپ پوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ سب سے پہلے کیونکہ کازی نے بھی کہا کہ سب سے پہلے جب چیف ایگزیکٹیو ہے جس نے پاکستان کا سیاہ اور سفید کرنا ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور اب پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ باقیوں کو بھکڑے اور صرف جیوڈیشنل کمیشن میں بعد میں جائے پہلے پارلیمنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ آپ کو مو نہیں تھکتا کہتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی اور پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ عوام پر نوائد ہے اور پارلیمنٹ میں جانا ہم تو ہم بائیکارٹ کریں گے اب صورتحالی ہے کہ بائیکارٹ میں ہوگا کیا بائیکارٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے سڑکوں پر بھی جو ہے وہ حدت میں گرمی میں اضافہ ہوگا جلسی ہوں گے جلوس ہوں گے اور ایک کیاوس کیسی صورت میں پیدا ہوگی اور اس میں خطرہ ہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کی گرمی جو ہے وہ باہر آئے گی اور باہر گرمی جو ہے وہ بھی ایک انتشار پیدا کرے گی اور خطرہ جس بات کا مجھے نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں چل رہے جو خبریں شائع ہو رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ فوج اور میاں نواز شریف کے درمیان کچھ ہم مہنگی موجود نہیں ہے اور یہ جو تنازہ ہے فوج اور میاں نواز شریف کے درمیان یہ ممکن ہے کہ اگر سڑکوں پر گرمی آگئی تو یہ تنازہ جو ہے یہ تنازہ آئینی نظام کو ختم کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آئین ہی نہ رہا اگر آئین کی جگہ جو ہے وہ دیفنسیو بھی ہو رہے ہیں لگتنگ بھی ہو رہے ہیں سفائی دینے میں پر آئینی نظام پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ سارا واردات جو ہو رہی ہے جو بار ہنٹریلین ڈالر میں نے بتا ہے یہ آئینی نظام کے تحت جا رہے ہیں میں اگر آئین کے نام پر روزانہ اپنے آفس میں بیٹھ کے آئین کو وائلیٹ کرتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں وہ ہو ادھر جی ایچ کیو سے تو نہیں وائلیٹ ہو جائے گا او بھئی میں آئین مالریڈی ڈوئنگٹ آئی ایم کرییٹنگ روم فر ایٹ پہلی بات تو یہ ہے بھائی اگر 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 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آئین ہی نہ رہا اگر آئین کی جگہ جو ہے وہ غیرہ آپ نے اتنی آئین کو توڑا پاکستان میں بہت بچے گا بہت بچے گا مجھے کیا بچے گا بات یہ ہے کہ یہ جب بھی ہم بات سوچتے ہیں تو اپنے طبقے کے حوالے سے سوچتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم ہم ایزا جنیلسٹ یہ نہیں سوچتے کہ اسی فیصد آدمیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور الاج کسی کے پاس نہیں پانی کسی کے پاس نہیں آئین ٹوٹ گیا تو مجھے کیا ہو جائے گا آپ کو اس وقت اس ملک میں کون سا انتشار ہے جو نہیں ہے کیا کیا نہیں کر رہے آپ اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ آئین بھلے کوئی وردی میں توڑے یا بغیر وردی جو بغیر وردی میں توڑ رہا ہے آئین وہ زیادہ ڈینڈریس ہمارے لیے وہ روم کریئٹ کر رہا ہے کہ وہ آئے کہ بھائی چھیک ہے آپ نے تو بڑا غلط کیا لہذا ہم تو شریف لے آئے تو اس کو روک کیسے سکتے ہیں تو وہ کس طرح سکتے ہیں کہ آپ جب آپ نے آئین ذمہ داریاں پوری کر کے عام آدمی کو اس کے رائٹس دیتے ہیں تو پھر کوئی آپ کی رائٹس کو آکے نہیں چھین سکتا کوئی وردی والا آکے ٹچ بھی نہیں کر سکتا آپ کو جب آپ لوگوں میں پاپولر ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتا ہے یار اس نے بھی جوتے مارنے ہے اس نے بھی جوتے مارنے تو جو مردی آجیں تو ہم میرے خیال ہے میڈل کلاس کا پوائنٹ آفیو جس کی میڈل کلاس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی تھی کسی نے کہ اس کے پاؤں کیچڑ میں ہوتے ہیں اور آنکھ ہی آسمان پر ہوتی ہیں بہتا ہے کہ آپ خرابیاں کریں گا اور آپ یہ سمجھتے رہو کہ سامنے سے آئین نہیں ٹوٹے گا اگر پاکستان میں آئین ٹوٹا اور جمہوریت ختم ہوئی تو صرف اندھیرہ ہے اور اگر آپ نے اس ملک میں آم آدمی کو بہت سنلو نا اگر آم آدمی کو آپ نے خافہ لیں ہلس دینی ہے آم آدمی کو بہتری دینی ہے تو ایک ہرکہ چلا ایک ہر سب پاکستان کے نام پر جمہوریت کو ملک سے باہر نا چلنے دو یہ ایک روکو یہ جمہوریت کی آڑ میں دو نمبر بند کرو میرا ایک سوال ضرور ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے اس میں عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے نا ہیلتھ فسیلٹیز ہے نا ایڈوکیشن فسیلٹیز ہے پھر جمہوریت کے اوپر کوششن مارک نہیں لگتا یہ بات ہے کہ جمہوریت جو ہماری ہے وہ خاصی پسمندہ جمہوریت سیاسی رہنماؤں کے بیچ میں جمہوریت کے سوا تو کوئی راستہ نہیں ہے ترقی کا لیکن ہماری جمہوریت بہت پسمندہ ہے یہ بیروکریسی جو ہے اور یہاں بادشاہ سے متاثر جمہوریت ہے اور وزیراعظم یا جو بھی چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے یا وزیراعلا ہوتا ہے وہ اپنے بادشاہ سمجھتا ہے وہ ذاتی پروپرٹی سمجھتا ہے اور وہ اپنے پرسل نہیں ہوتا اور وہ تمام شہریوں کو ایکول نہیں سمجھتا اور میریٹ کی بالا دستی نہیں ہوتی قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی یہ خامیاں دور کریں گے لیکن جمہوریت کو ختم کر کے اور کوئی راستہ نہیں جمہوریت کو بہتر کرنا پڑا ہے جمہوریت کی آر میں ہتیاں بند کر دو جمہوریت کی آر میں چوری بند کر دو ہتیاں بند کر دو اپنی کام کرو مجھے لوٹنے دو ورنہ وہ آ جائے گا وہ آئیں گے تو پھر شکایت تو ہو وہ آپ کی وجہ سے آئیں گے اگر آپ اپنے آئینی فریضے پوری نہیں کریں گے تو آپ کی وجہ سے جب آپ انپاپولر ہو جائیں گے آپ ان کو جگہ دیں گے اور آپ انپاپولر کیسے ہوں گے کہ آپ اپنے کاروبار بنا رہے ہوں گے سیف ہیونس میں پیسے بیج رہے ہوں گے وہ کسی بھی وجہ سے آئیں قابل قبول نہیں ہے آپ سے مراد یہ آپ کو نہیں کہہ رہا انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھا جائے تو بہت ری ایکشن سامنے آئے ریزائن کر دیا آئیسلن کے وزیراعظم نے پیوٹن نے کہہ دیا کہ یہ سازش ہے امریکہ کی ہمارے یہاں پر کس دگر پر جا رہے کیا ری ایکشن آئے گا ہم تو ٹی او آرز پر متفق نہیں ہو سکے ایک جگہ پر میرے ساتھ تھے پروگرام میں تصنیم نورانی صاحب کی بات سے مہگلی کرتا دیکھو ایف بی آر کے پاس بہت سے اختیارات ہیں وہ کسی آدمی اور قانون بھی موجود ہے کیا وہ استعمال کر سکتی ہے چیف اگزیکٹیف کے خلاف میں مثال کے طور پر ایک اور کوڈ کرتا ہوں ایک اور وکیل ہیں جنہوں نے ابھی ایک اور بھی کیس کیا تھا کارپوریٹ زہر جمیل صاحب کچھ لوگوں کی ایک غالب ایک رائے موجود ہے کہ یہاں ان پلیس ایسے لاز ہیں کہ اگر آپ ان کو مروبہ عمل لائیں تو آپ اس کو گرفت ملائیں لائے گا کون کیا اس کے پاس اختیارات ہیں اختیارات ہیں اب اختیارات استعمال کرنے کی صلاحیت ہے یہ طاقت ہے یہ وہ نہیں ہے لاز موجود ہیں ان پلیس کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی آپ شور کم نہیں ہے تو آپ نے کیسے بنائی لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پرنامہ کی پرنامہ لیکس جو اخبارات میں شائع ہوئی ہیں یہ پاکستان کی کسی بھی عدالت کے لیے یہ کوئی ایڈمیسیبل جو ہے عدالت تو بعد کی بات ہے ابھی تک آپ عدالت میں ثابت نہیں کر سکے اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو پنامہ لیکس جو اخبارات میں شائع ہوئی ہے یہ کوئی شہادت نہیں ہے یہ شہادت نہیں ہے یہ قابل کبول شہادت نہیں ہے اور پنامہ گورنمنٹ کے پاس جا کے یہ افیشل ڈاکومنٹ اصل کرنا کہ میان نوازشمی کے بچوں نے یہ پیسے جمع کرائے ہیں یہ پنامہ کی گورنمنٹ یہ ڈاکومنٹ نہیں دے گی اس لیے بہت مشکل ہے لیکن ایک بات آپ کی بھی ہے انجم صاحب بریک لینا ہے ایک دوسرا راستہ ہے چلے اس پر بات کریں گے ناظرین ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے موسیقی 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 جیسے کہ میں کہنا تھا کہ جو پنامہ لیکس ہیں اس کی بنیاد پر میاں نوازشمی کے خلاف مقدمہ چلانا یا کوئی ثابت کرنا جائے وہ پاسیبل نہیں ہے لیکن اگر ہاں جو پاکستان کا اپنا اعتصاب قانون ہے وہ قانون جو میاں نوازشمی نے خود پاس کیا ہے اس کے تحت پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی میرے فیر میں لندن میں جو پروپٹی ہے اور جو آپ کی یہ پنامہ کمپنیز ہیں یہ پیسے کتنے ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آفشور کمپنیز آپ کو پروائیڈ کر دیں گی یہ لے جی یہ ریکارڈ ہے میاں نوازشمی نے خود کہا ہوا ہے کہ میری پروپٹی ہے اور وہ چودہی نصار نے کہا ہوا ہے کہ میاں نوازشم کی پروپٹی ہے لندن میں اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ پروپٹی جو ہے آپ نے کم خریدی کیسے خریدی اور پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ انیس سو پچاسی میں وزیر اعلیٰ بنے تھے جب پہلے اور اب تک آپ نے کتنے پیسے دیئے کتنے جمع کیے اگر یہ ڈیٹیل دی اور خود میاں نوازشمی کو ثابت کرنا پڑا کہ وہ بے گناہ ہیں تو پھر میاں نوازشی پھستے ہیں میں رخل میں سوری پہ آتا ہوں یہ جو تین سو اکانومیسٹر کٹھے ہو رہے ہیں اور جس میں ٹامس پیٹی کا نام ہے جیفری سیکس جو ہے جو کہ ایڈوائزر بھی ہے ہمارے جو قوام میں سیکٹی جنرل ہیں یہ کٹھے ہو رہے ہیں اور اس میں فارٹی سیون اکڈیمکس بھی ہیں یہ کیمرج کے آکسفرڈ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ آپ پریشر ڈالیں اور پریشر تھوڑا آ رہا ہے آف شور ہیبنز جہاں ملکوں میں ہیں اچھا اب انہوں نے تھوڑا سا تو کنسیڈ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو برطانیہ کی جو کمپنیز ہیں یا برطانیہ کے جو علاقے اسے اسوشیئیٹڈ ہیں ان کو تو ان کی برطانیہ کی جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو ایکسیس دینے کو وہ تیار ہیں لیکن یہ اکیڈیمکس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پبلک ریکٹ بنائیں اس کو کوئی بھی ایکسیس کر سکے کہ جناب یہ پیسے کس کے ہیں یہ کمپنی کس کی ممکن ہے یہ ممکن تو سب کچھ ہے لیکن اس پہ جیفری سیکس نے جو بات کیا وہ بڑی اچھی اس نے کہا یہ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنائے کس نے یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور برطانیہ اور یہ نغالب جو طاقتیں ہیں انہوں نے یہ سیف ہیونز بنوائے اور سیف ہیونز بنوائے کس کے امام پر جو فائنانشل انسٹیوشنز ہیں جو بڑے پاورفل ہیں ان کی اپنے ملکوں میں ان کی اپنی ریاستوں سے زیادہ میر ہو گئے ہیں جب سے خاص طور پر یہ جو نیو لبرل اکنومک اکنومکس آئی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کو ہر سال ہر دو سال بعد اپنی ڈیڈ سیلنگ اوپر کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اور کرزہ لے اور اپنے ریاست کو چلا سکے تو وہ فائنانشل انسٹیوشن اتنے بڑے اور اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ ان کو جو ریگولیٹ کرنے والے ہیں جو ان کی مثال کے طور پر جو سینٹ ہے یا اور جو ریگولیٹ وہ یہ یورپ میں آج یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ اتنے انفیکٹیو ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی اوقات نہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر جب یہ الیکشن کا سیزن آتا ہے تو یہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یہ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں جارج سوروز کے یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو بیسیکل یہ سارے کیونکہ سکسٹی تھی پرسنٹ سے زیادہ جو فنڈنگ ہے الیکشن کی امریکہ میں وہ یہ کرتے ہیں اس لیے وہاں پہ جو انفیکٹیو ہوئی ہے ریاست اب وہ لوگ کیسے اپنے گلے میں کر لیں اور یہ اپنے اکتیس ٹریلین یا تیتیس ٹریلین کل دیکھ رہا تھا اکتیس باتیس ٹریلین ڈالر ہیں جو پڑے انڈے دے رہے ہیں جنہوں نے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس رقم نے ہرتال کا رکھی ہے پہلے تو ہم نے مزدوروں کی ہرتال کا سنا تھا یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ایک ڈیویسٹیشن ہے پیسے نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو یہ میرے خیال بھی بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے ریکارڈ کھول کے سان نہیں لگتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کا حسن دیکھیں مغرب کا کہ یہ جو اکیڈیمکس ہے اکیڈیمکس کا مطلب یہ اسادزہ اکرام ہیں اور یہ سکولرز ہیں یہ علماء حضرات ہیں یہ ہمارے علماء نہیں ان کی علماء اور طرح کی ہوتے ہیں وہ سچ مچ کے سبجیکٹ کے اوپر بہت ڈیپ اچھا اس میں ایک نوبل لوریٹ بھی ہے ایک ایسا شخص بھی ہے اس کو پسلی دفعہ اس کا نوبل پرائمز ملا ہے سارے کے سارے امریکہ کے یورپ کے لندن کے جو ماہر معاشیات ہیں اور یہ جو انٹلیکچول ہیں معیشت کے انٹلیکچول ہیں یہ جو ایکنومک انٹلیکٹ ہے یہ سارے اس بات پر کنمنس ہیں اور ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ جو آفشور کمپنیاں ہیں یہ دنیا کی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں دیتی لیکن جرم کو پنپتی ہیں وہ اس کو جرم کہت انہوں نے جرم قرار دے دیا کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ جرم ہے دیکھیں انہوں نے پہلی بار اکیڈیمکس نے اس کو جرم قرار دے دیا اور دوسری بات یہ کہ وہ امریکہ سے فوری طور پر امریکہ اور برطانیہ مشاہد اس میں رضا مند نہ ہو کہ یہ جو آفشور کمپنیاں ہیں اس کو غیر قرار دے کے ان کے تمام کے جو راز ہیں وہ آفشا کر دی جائیں اور ساری کی ساری اکانومی کو اوپن کر دی جائیں لیکن اگر آج نہ بھی مانے تو یہ ایک بہت بڑا پریشر آپ دیکھیں یورپ میں کریئٹ ہو گیا یہ آج نہیں تو کل یہ آفشور کمپنیاں یہ خفیہ کمپنیاں نہیں رہیں گی اور یہ بہت جل لیکن لیگلی لیگلی آپ ان کو ختم کر سکتے ہو آپ ان سے ریکارڈ مان سکتے ہو شکر یہ کبھی نہیں رہیں گی کیونکہ میں سمجھ مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا مثال کے طور پر میں نے ایک لائن کا انٹرویو سنا تھا میں بار بار کوٹ کروں کسی انڈر ورلڈ کی ایک عورت جو پکڑی گی میں اکسی کو میں اس سے ایک سوال کیا کسی بی بی سیر کے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ڈرگ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے اس سے کہاں ختم ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے پہلے آپ کو ڈرگ کنٹرول ایجنسی ختم کرنی پڑے گی اور ممکن ایک دو حکومتیں ختم کرنی پڑے جب تک آپ چوری کے چوری کرنے یعنی سیاست کے اندر چوری کرنے والے کو آپ اس کاروبار اس سیاست سے ان بحروفیوں کو باہر نہیں نکال دیتے جنہوں نے اس سیاست جیسے مقدس پیشے کو جو پیغمروں کا پیشہ ہم کہتے ہیں اس کو دکانداری بنا دیا ہے تب تک نہیں ہوگا مگر مجھے لگتا ہے یہ تاریخ میں ہوگا کیونکہ انسان جہاں سے چلا ہے جن سکریچز سے چل کے یہاں تک پہنچا ہے اگر یہاں تک آیا تو آگے بھی گئی جائے آگے بھی گئی جائے بڑی قربانی کی نشانی کیا اگری اس نیتی میں بدریتی ہے یہ کیا بات کرے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہے یہ نہیں کر پا رہے ان کی سمجھ میں نہیں آرہی بات اکل سے بڑی بات کہ یورپ کا جو انٹلیکچول ہے اس کا بڑا وزن ہے وہ پاکستان کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ انٹلیکچول کی بیستی کر دیتے ہیں یا اسے سائٹ پر ڈال دیتے ہیں اس کی بات ہی نہیں سنتے وہاں انٹلیکچول کی بات سنی جاتی ہے اور وہاں انٹلیکچول نے پہلی بار آواز بلند کیا ہے پاکستان میں تو کسی نے آواز بلند نہیں کی پاکستان میں کون سا ماہر مہشیت جو آکے جنہوں نے کانفرنس کی ہو یہ کانفرنس ہاں یہ تین سو یہ دنیا کے ٹاپ لوگوں کی کانفرنس ہونے والی ہے ابھی انہوں نے اپنے دسختوں کے ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے جو کائی صاحب نے بتایا کہ یہ جو خفیہ کمپنی ہیں اس کو خفیہ نہ رہنے دیا جائیں اس کو اوپن کر دیجئے لیکن اب ان کا جو دباؤ آیا ہے میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ اگلے نہ مور دن ٹین یر یہ اگلے تین چار سال میں یہ خفیہ کمپنی ہیں جو ہے ختم ہو جائے گی اس کانفرنس سے کوئی فرق پڑے گا کیونکہ بہت سی آفشور کمپنیز کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید شرکت ہی نہ جارے وہ اس میں اپنے آپ کو ریجسٹر ہی نہ کریں بڑا فرق پڑے گا جو خود کانفرنس کرنے آئے ہیں میں ہم کوٹ کروں جیفری سیکس کو وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے خود آکے بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ انہوں نے اتنی امید نہیں لگا رہا ہے وہ ملازم ہے ان کے اس وقت آپ جائیں تو پرائیویٹ ایڈیوکیشن ہے وہاں کے سرمایہ داروں کے پاس ہے یونیورسٹیاں آپ کو پتا ہے کہ بقاعدہ منڈی لگتی ہے جب پروفیسر جہاں پہ ہائر کیے جاتے ہیں یہ بیچارے ڈگریان لے کے وہاں جاتے ہیں میں نے ایک جگہ دیکھا کہ جاتے ہیں اور جا کے بتاتے ہیں جناب میں نے یہ کر رکھے اچھا تیرہ تیس ہزار ڈالر سال کا لگا دیتے ہیں ان کی ملازمتیں ہیں یہ بیچارے لڑتے ہیں یہ کرتے رہیں گے مگر جب تک سرمایہ اور فینانس کیپیٹل پہ بیٹھ ہوئے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتے کچھ نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب سوکول کانفرنس ہوئی کازی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کانفرنس میں گئے ہیں وہ خود معجوز ہیں یہ جو گارجین نے کوٹ کیا ہے کہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سیکس نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مجبور نہیں کر سکتے ہیں اپنی سوکول ورس میں شرکت کریں اپنی اپنی سیف ایوان جو ہے وہ خاتم کریں اردو میں جبلہ بولنے تو بہتر ہے میں یہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں سیکس کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی سیکس یہ کہہ رہا ہے میں نے بھی دیکھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو اور برطانیہ کو فوری طور پر یہ کر دینا چاہیے لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ جو اس وقت حکمران ہیں ان کو جو ان کی کمپین کے لیے فنڈ دیتے ہیں وہ اس نہیں جو موجودہ امریکہ کے اور برطانیہ کے جو حکمران ہیں ان کو فنڈ دینے والے سرمایہ دار وہ یہ خفیہ کمپنیاں چلاتے ہیں ان کا دباؤ ہوگا فوری طور پر یہ نہیں مانے گے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چند سالوں میں یہ حکومتیں مجبور ہو جائیں حضرت ان چند سالوں میں پاکستان کا سانس کیا رہے گا اگلی سٹوری پر چلتے ہیں اگلی سٹوری آپ کی اگلی سٹوری جو یہ ہے کہ ٹائمز ہائر ایڈوکیشن دنیا کی ایک ریٹنگ کمپنی ہے اور وہ بڑا احترام ہوتا ہے اس نے بتایا کہ پانچ سو دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹیاں ہیں اس کا ذکر کیا ہے لیکن میرے لیے بڑی تکلیف کی اور بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ ان پانچ سو یونیورسٹیاں میں جو دنیا کی بہتر یونیورسٹیاں ہیں ان میں پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے آپ دیکھیں ان میں جو ہے وہ جو نمبر ون پر ہاورڈ ہے پھر میسوچسٹ ہے پھر کیمریز ہے ایمائی تی ہے ہاورڈ ہے کیمریز یونیورسٹی ہے سٹینفورڈ ہے سٹینفورڈ ہے ییل ہے اور پھر انگلینڈ کی کیمریز ہے آکسفورڈ ہے اور پھر سعودی عرب کی اور ملیشیا کی ایک ایک یونیورسٹی شامل ہے ایران کی چار یونیورسٹی شامل ہیں ہم مکنے ملائے کو گئے ترکی کی چار یونیورسٹی شامل ہیں اور اس میں جو ہے اور بھی ممالک شامل ہیں انڈیا کی ہے کوئی انڈیا کی یارہ شامل ہے انڈیا کی پانچ شامل ہیں چین کی گیارہ شامل ہیں اور پاکستان کی ایک بھی نہیں ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے سر میں وجہ اس کی ڈفائن کر دیکھیں پاکستان کی یونیورسٹیوں کو وہی بیماری لاغو ہے جو پاکستان کی ریاست کو لاغو ہے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ میرٹ پر بلیب نہیں کرتی وہ پیٹرمونیل ہے وہ جس طرح بادشاہت میں وہ اپنی ذاتی پروپٹی سمجھتی ہے ذاتی دوستوں کو ذاتی رشتداروں کو ذاتی گروپنگ کو ذات کو وہ نوازتے ہیں اسی طرح پاکستان کی یونیورسٹیاں ہیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں دیکھیں کہ میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا بریک پہ جانا بریک کے بعد جاری رکھیں لیکن دیکھیں میں تھوڑی پاکستان کی میرا دل دوبتے مجھے تھوڑا پیکٹری آرٹک ہوں ہمارے ہاں دیکھیں اگر ہم اتنے لوگ ہیں کہ ہم ہومیوپیسٹی کا سیٹیفکیٹ لے کے انجنیرنگ کے کام کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ ہم نے لوز کیا ہے دوزار بارہ میں ہماری ایک انیورسٹی فور ہنڈرڈ نمبر پر تھی اور اب وہ فائیو وان پہ آئی ہے کیا ریزنز ہے کیوں ہم لوز کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے بریک لیتے بے کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک رینکنگ شو کی گئی ہے دنیا کی پانچ سو بڑی یونیورسٹیز کی پاکستان کا نمبر جو ہے وہ اس میں پانچ سو ایک وے نمبر پر ہے کیوں ہم لوز کرتے ہیں یہ اگر آپ کی پولیس کے اندر ڈیفیکٹ ہے یہ آپ کی بیروکریسی کے اندر ڈیفیکٹ ہے کہ وہاں اقربہ پروری ہوتی ہے رشتہ داری ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے آپ اپنے گروپ کو اور اپنی پولیٹکس کو آپ جرم دیتے ہیں نواز شریف اپنے حامیوں اپنے حامیوں کا نواز شریف نے ایک بیروکریسی کے اندر گروپنا ہے یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے لیکن یہ کم شرمناک ہے لیکن یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے میریٹ کا نہ ہونا گروپنگ ہونا یہ میرے گروپ کا آدمی ہے چاہے یہ پڑھائے یا نہ پڑھائے یہ اس کو تنخواب بھی پوری ملے گی اس کو پرموشن بھی ملے گی یہ میرا رشیدہ آ رہا ہے تو یہ چاہے پڑھائے یا نہ پڑھائے اس کی اپوائنمنٹ بھی ہوگی اس کی ترقی بھی ہوگی یہ میرا رشیدہ یہ میرا دوست ہے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ اگر پلیجرزم بھی کرے اور یہ اگر ریسرچ چوری بھی کرے اور اس کی چوری پکڑی بھی جائے تو ابھی سزا نہیں ہوگی یہ یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے یہ بہت شرمناک ہے اور شرمناک سے زیادہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے یونیورسٹییں جو ہیں آپ کے تعلیمی دارے جو ہیں یہ اگر ترقی نہ کیے یہ یہاں پر اگر میرٹ کو بالا دستی نہ ملی یہاں پر اگر کرپشن کا خاتمہ نہ ہوا یہاں پر اقروا پروی کا خاتمہ نہ ہوا تو ہم اگلے سو سال بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہمارا گراف تو نیچے جا رہا ہے جیسا میں نے بھی ذکر کیا ہمارا گراف بتدریج میسے جا رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں پلیجریزم پر کہ ریسرچ چوری کرنے پر جرمنی اور دوسری یونیورسٹیوں نے جو ہے وہ شکایت کی اور جنہوں نے ریسرچ چوری کی تھی ایک تو ریسرچ کرتے نہیں ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں دوسروں کی چوری کر کے کہتے ہیں ہم نے ریسرچ کی تھی کتنا بڑا crime ہے ایک ایک عام گھنڈا جو ہے ہمارے یہاں پر ریسرچ دپارمنٹ چلتے کام پر ہیں کوئی ریسرچ دپارمنٹ جنونلی اس طرح سے کام کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوورال آپ کے ہر جگہ پہ میرٹ نہ ہو اور بیچ میں آپ ایک ایسے جزیرے create کریں جس میں آپ نے ساری یونیورسٹییں بنا لیں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ ویسے تعلیم کی کتنی ضرور تھا بھی آپ کو پتا ہے موڈی صاحب کی جو ڈگری ہے اس کو ویریفائی کرنے سے انکار کر دیا اس یونیورسٹی نے جس کی آج کل وہ کافییں بیج رہے ہیں یہاں ترقی کرنے کے لیے آپ کو کچھ ملٹی نیشنل کارپوریشن یا بیگ بزنس چاہیے جو اٹھاں کہ آپ کو پرائیم نیسٹر بنا دیتا ہے آپ نے تعلیم کیا کرنی ہے تعلیم کیا فائدہ آج جو لوگ سرمایہ اور اس پہ کابض ہیں وہ تعلیم کے ذریعے ہیں نہیں کس کی تعلیم ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہیلتھ ہو کوئی جگہ ہو وہاں پہ آپ کیسے اترکی ایک قدر ایک قدر مشترک ہے تمام ان ملکوں میں تمام ملکوں میں جہاں جو انیورسٹی اچھی ہیں کیونکہ ان کی اکنومک مائٹ ہے اور وہ پیسہ خرج کرتے ہیں یہاں پہ آپ ستتر فیصد پیسے کرزے پہ اور یہاں پہ آپ فضائل لون اور آپ فیوز و برقات بتاتے ہیں کہ جناب کتنا ضروری ہے یہ جو عالمی مالیاتی ادارے آپ کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ جب کنٹرول کریں گے تو وہ یونیورسٹیاں بنائیں گے یا اپنی دیاری لگائیں گے اور وہ لگا رہے ہیں یہاں پہ بیسیکلی بات یہ کہ جب تک آپ کی اکنومک آپ کی اکنومک مینجر آپ کے مفاد میں نہیں بناتے اور ویسٹ کے مفاد میں بناتے رہیں گے جنہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے لے کے آنا ہے ہمیں تو یہ یہ ہو رہا ہے جب تک مثال کے طور پر آخری بڑا بجٹ تھا وہ نائنٹین سیمیٹی 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 فور کا غالبا بجٹ تھا یا سیمیٹی ٹو سیمیٹی تھی کا تھا جو ذرفکارلی بھٹو نے لیا تھا جس میں انہوں نے ایجوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے تاریخ پاکستان کا ایک طرف تو یہ ہوگی کہ آپ انتائی پالٹری سام رکھتے ہیں ایجوکیشن کے لیے پھر آپ کے پاس ہیوجی رقم ہے جو آپ نے باہر لے کے جانی ہے تو تعلیم کیسے ہوگی اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ زندگی میں سکسیسفل ہونے کے لیے تعلیم ضروری رہ گی اس نظام میں یہ ضروری ہے کہ آپ کسی جو ہے وزیر لگ جائیں مشیر لگ جائیں اگر پاکستان کو اگر پاکستان کو اگر پاکستان پاکستان کو ہمیں معاشی طور پر ترقی دینی ہے پاکستان میں معاشی خوشحالی لانی ہے پاکستان میں سماجی بہتری لانی ہے تو ہمیں اپنی یونیورسٹیوں کو بہتر کرنا پڑے گا اور اسے تو کوئی انکار ہی نہیں پنجاب یونیورسٹی آپ کو پتا ہے کہ برے سغیر کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ہے ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی چھے مہینے پہلے کلکتا یونیورسٹی بنی تھی یہ چھے مینے کے بعد بنی یہ دوسری نمبر ٹو ہے لیکن اس کو قدیم تری نہیں کہا سکتے ہیں اور یہ گھورے نے بنائی تھی اور آج صورتحال یہ ہے کہ آج یہ یونیورسٹی جو ہے آج بھی دنیا کی کسی خاتے میں نہیں آتی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ لیکن گازی صاحب نے سارا کچھ اس خاتے میں ڈال دیا کہ مقروض ملک ہے سسٹم خراب ہے یونیورسٹی ترقی نہیں کر سکتی مقروض ملک ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تو آخری عمر میں شادی کی اور شادی کے بعد اپنی بیٹی یہ تو کوئی جرم نہیں ہے پرسنل ہم چلے جاتے ہیں جرم کیسے آخری عمر میں آپ بھی شادی کر سکتے ہیں آپ اجازت آپ اخلاقی طور پر اپنی فیملی کو چھوڑنا ہمارے معیوب سمجھا جاتا ہے آپ کے نظرین کوئی بری بات نہیں ہوگی میں یہ کوئی قانونی جرم نہیں ہے کہ سزار نہیں دے سکتے یہ ہی کہہو کانونی طور پر بنی اخلاقی طور پر واقعہ ہوا ہے میں جھوٹ تھوڑی بولنا ہوں پھر یہ ہے کہ ان کو میریٹ کے بغیر پرموشن دی گئی اور لاو کالیج کی پرنسپ بنا دیا یہ اطراز ہے میرا اطراز نہیں پھر یہ بھی الزام ہے کہ میریٹ کے بغیر بھرتی کی جاتی ہے اور جو اخبار میں استحار دیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میریٹ رکھی ہو جاتی ہے جو اپنا آدمی ان کا جو پہلے سے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اور ایک گروپنگ کی صورتحال ہے کہ جو انتظامیہ کا یہ صرف ہیلیورسٹی کے باتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کالیج اس کا اتنا نام تھا اس کے پاس اکیڈیمیا اس کے پاس فیکلٹی پوری نہیں ہے مجھے ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے چار بائی سانسر پروفیسر صاحب کہنے لگے انہوں نے کہا ممشور آدمی ہے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تنخواہ نہ دیں پروفیسر کی تنخواہ بند کر دیں ہمیں نہ چلان کرنے کا اجازت دے دیں ہم بھر گھڑ کو چلان کر سکیں تو ہم انشاءاللہ تعلیم بھی دے دیں گے باقی کا بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے یہاں پہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایکسیس ہو فینانس تک مال تک جائے تو مال تک جانے کے لیے پی ایس ڈی کے ذریعے جائیں گے آپ مجھے بتائیں نا تعلیم تو لائیبیلٹی بن گئی آپ کی دیانت دار آدمی کو بتا کہتے ہیں یہ تو لائیبیلٹی ہے اچھا بہتری کیسے آئے گی دیانت دار آدمی کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اس میں تو مینوفیکٹرنگ ڈیفیکٹ سے دور رہ کرو یہ بنا آدمی آپ نے نظام کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پچھلے تین سالوں کا ریکارڈ نکال لیں اگر دوہزار بارہ میں ہم ٹاپ مطلب اچھے لیول پر تھے اور ہمارا گراب ڈاؤن جا رہا ہے تو اس کی ریزنز کیا ہے کیا اس ریزننگ پر بات نہیں ہو سکتی ہے یہی ایک میرٹ کو ہم ایمپورٹر سے دیکھیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایف سی کالج جو ہے وہ پرائیوٹائز ہوتا ہے تو وہاں بہتری آجاتی ہے پرائیوٹ جو ہے لنمز ہے آجا یہ پھر پرائیوٹائزیشن کی حمایت کرنے والے ہیں فیض احمد فیض پرائیوٹائز گورنمنٹ کالج میں بنا تھا سوفی طباس ہمارج بجے گورنمنٹ کالج سے نکال کے دکھا دیں ٹکر کا میہار نہیں گا خلا کا واسطہ آج کی بات کرو جو ایک ایم بی ایم بی ایجنریشن آج سر جس نے کچھ ایم بی ایز جائیں ہے آپ تو یہ لامہ اکبال نکالا کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے بات کو انقالا خپ ڈال کے اپنی بات تو نہیں بنوایا سنیں سنیں پاکستان کا جو بیسٹ میڈیکل کالیج ہے وہ آگا خان میڈیکل کالیج کہلاتا ہے اور بھی ہوں گے لیکن وہ بھی بیسٹ میڈیکل کالیج میری بات سنیں آج بھی آپ کی اس پر میں اکل سویرے آپ کو اتھنٹک جان دوں گا آگ کے پروگرام میں پاکستان کے بہترین انسٹیوشن آج بھی سرکاری ہیں میار میں اچھا 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 اس پر میں بات سنوں گی انجم صاحب مجھے بریک لینی ہے اس طرح ہم بات کریں بریک کے بعد آپ بات کریں آپ کی بھی بات سنوں گی ناظرن یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی ویلکم بیک ناظرن گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے انجم صاحب آپ کچھ کلیر کرنا چاہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ بلکل سارے کے سارے میں نے لسٹ کھا لی ہے پہلیٹین ٹاپ یونیورسٹی ساری کے سارے اور دسمیں نمبر پہ آپ کی پرائیوٹ یونیورسٹی جو آپ نے نام لیا آگا خان دسمیں نمبر پہ اور یہ پہلی نو سرکاری ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ کینگ ایڈور میٹیکل کالج یا ڈاو میٹیکل کالج بھی ہیں لیکن جو پرائیوٹ ادارے ہیں جس طرح سے لمز ہیں اب یہ لنز کا لنز ہے نرسٹ ہے یا یہ کہہ رہا ہے کالیازم یونیورسٹی سے کوئی بھی کمپیٹ نہیں کرتا کالیازم یونیورسٹی سے کمپیٹ کروائیں لیکن آپ مارکیٹ دیکھیں نا کہ مارکیٹ پہ لنز کا بچہ جاتا ہے وہ چالیس سے ساٹھ ہزار روپے لیتا ہے اور مارکیٹ میں جب سرکاری یونیورسٹی کا آتا ہے اس کو بارہ ہزار مشکل سے ملتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پرائیوٹ ادارے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوئے ہیں اسی طرح سے ایف سی کالیج جس کا زکر نہیں تھا اب وہ بہتر ہو گیا اچھا اب یہ تو خیر بڑے پیسے کماتا ہے پاکستان اچھا میں آج ایک بات کرنا چاہاں کل کا ایک واقعہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ عمران خان ابھی جلسے میں نہیں آئے تھے تو ایک جلسے میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور جلسہ ایک سٹینگ پکڑا رہا تھا کہ اس میں اینی خان ایک پشاور کی گلوک آ رہا ہے وہ آئیں تو وہ جب وہاں داخل ہوئی ہے تو انہیں نوجوانوں نے انہوں نے کھیر لیا اور نوجوان جو ہے جو مرد ہے وہ اس کا اندر کا وحشی جو ہے وہ ایک جانور کی شکل اختیار کر گیا اور اس کو نوچہ انہوں نے اس پہ انہوں نے حملہ کیا اس کو چھو رہے تھے اس کو پکڑ رہے تھے اور وہ ڈر رہی تھی وہ بچ رہی تھی وہ پریٹینڈ کر رہی تھی کہ جیسے وہ ڈر نہیں رہی وہ ہاتھ لاری تھی جیسے کہ وہ لوگ پر ہٹ جائے اس نے اپنی بیک سائیڈ کو قبر کرنے کے لیے وہ گھاڑی پر آکے بیٹھ گئے اچھا اب یہ یہ پہلا واقع نہیں ہے عمران خان کے جلسے میں جو ہے اسلامواد میں جو واقع ہوا وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے اور جو لاہور میں واقع ہوا مجھ سے بھی شرمناک ہے اب بات یہ ہے کہ اچھا یہ جو اور بڑے دھلیلے سے کہا تھا عمران خان کہ اب میں پشاور میں جلسہ کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ ہمارے کارتون نہیں ہے اب پھر وہ ہی واقعہ پشا ہے ظاہر یہ کرتا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں ایسا لگتا تھا کہ عمران خان ایک لبرل ڈموکریٹک اور ایک اوپن ایک عورتوں کے حقوق حامی ہیں لیکن نہیں بات یہ ہوئی ہے کہ یہ ابھی تک ان کی پلیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اتنی ترقی آفتہ اور اتنی جو ہے ڈموکریٹک اور اتنی ازادی اظہار کی اور عورتوں کے حقوق حامی نہیں ہے اس کے اندر بیکورڈنس کی ماضی میں انجل صاحب بہت دفعہ ہوا کہ ان کے جلسوں میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نظر آئی ہے اور ٹرینڈ چینج کیا دیکھیں ان کی اندر کی جو ان کا اپنا انٹلیکچنل لیول ہے اس کا اندازہ کل جو سیکرٹری اطلاعات ہیں نئیم الحق عمران خان کے ان کا بیان ہے جو بڑا ہی شرمنات ہے اور وہ بڑے مجھے تکلیف ہوئی اور بہت پین ہوئی کہ تحریک انصاف جو اتنی بڑی پارٹی ہے پچھتر لاکھ ووٹ لی ہیں وہ عورتوں کے بارے میں ابھی بھی انٹی ومن ہے اور بہت نیگٹیو سوچ کرتی ہے اس نے بیان دیا ایک تو اس نے کہا کہ اس کا کام کیا تھا وہ کہہ لی چلے گی اور جو جو سب سے بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ جس ڈریس میں آئی تھی جس لباس میں آئی تھی اس لباس میں تو ایسا ہی ہونا تھا اس نے کہا اچھا اس کا لباس کیا تھا لباس دیکھ رہے ہیں ساڑی پہنی ہوئی تھی وہ ہی لباس تھا جو آپ کو لاہور میں کراچی میں فیصل آباد میں حیدر آباد میں جو عورتیں عام لباس پہن کے سڑکوں پر گھومتی ہیں اور اپنے کام کرتی ہیں دفتر میں جاتی ہیں وہی لباس تھا لیکن یہ نئی ملحق نے اینی خان پر مردوں کے حملے کو مردوں کے وحشی ہونے کو مردوں کے جانبر ہونے کو جائز وقرار دیا ہے اس میں مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ ابھی بھی عورت کا احترام نہیں کرتے ابھی بھی عورت کو برابر نہیں سمجھتے یہ طریقی انصاف پاکستان کہاں لے جائے گی اگر وہ عورت کو برابر نہیں سمجھتے تو عورت کو برابر حقوق کیسے دے گی بڑے مسائل ہیں اور وہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں کیونکہ ہم ایک دیکھو نا آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک گھر ہے ایک گھر ہے اور اس میں آپ کا ایک لان ہے اس لان کو اگر آپ نے لان بنانا ہے تو کیا کریں گے اس کو کاٹیں گے ٹرم کریں گے اسے وقت پر پانی دیں گے وہاں پھول لگائیں گے وہاں کیاریاں بنائیں گے تو پھر بنیں گا نا اس طرح ایک انسانی سماج ہے اس انسانی اور اگر اس لان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں بوٹیاں نکلیں گی دیکھو نا ہم بیسیکلی تو تھوڑا سے یہاں سے خرچو تو نیچے سے انیمل نکلے گا تو یہ جو سیولیزیشن کی ٹرپنگز ہیں یہ جو اوپر ہم نے تہذیب کر پہنے وہ کیسے ہوگا سپیس ملے تعلیم ہو ایڈیوکیشن ہو یا جن سماجوں نے اپنے آپ کو تنظیم اور ترطیب دیا ہے یا تہذیب کے دائرے میں آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں ایسے آئے ہیں کہ آپ ریاست کہے جی تعلیم بھی آپ پہ حاصل کریں اجل علاج بھی آپ نے کرائیں یہ ایسے نہیں ہوتا آپ جا کے کہیں اپنے بچوں کو گھر میں جا کے کہ بھئی آج ہے بیٹا تعلیم تو خود حاصل کریں تو پھر وہ جو کرے گا تعلیم حاصل وہ آپ کو سمجھ لگے آپ سوسائٹی میں جب ریاست اپنے فریضوں سے ہاتھ دھو لیتی ہے تو پھر یوت کدھ جائے گی یہی کرے گی نیگیٹر سائٹ کی طرف ہے ساٹھ فیصد پاکستان کی پہنسٹھ فیصد یوت جو ہے اس میں اس وقت پچیس سے تیس لاکھ نوجوان جاب مارکٹ میں داخل ہوتے ہیں جاب کوئی نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جانوار بننا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہر صورت میں تہذیب رکھنی چاہیے مگر جو آپ کو بیماری کی وجہ ہے اگر آپ اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں بیماری کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سماج کو بھائیٹ بھی چھوڑ دیا بیماری کی وجہ ہے اور دوسری بار جس تیر بجلی گئی تھی نیو یارک بھی بجلی گئی تھی سترہ سو ریپ ہوا تھا اس سے زیادہ تہذیب کا آپ مانتے نہیں کسی پہ بیماری کی وجہ جو ہے وہ ڈنگر نہیں تھے جنہوں نے ریپ کیا جو بھی ڈنگر نہیں تھا بیماری کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ اتنی پسمندہ ہے تو یہ اوورال سچویویشن ہوئی سٹیڈیو ٹائپ تنکنگ ہے لیکن عمران خان کو چاہیئے کہ وہ آئیں اور نئی ملحق کے روئیے پر معافی مانگے قوم سے کہ یہ کسی بھی عورت پر حملہ کرنے کا جو 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 نئی ملحق نے بتایا ہے عمران خان کو کہنا چاہیئے کہ جو اینی خان کے لباس کو جواز بنایا ہے کہ اس پر حملہ درست ہوئی نئیم خان کا پیان نئیم خان کے بیان کی عمران خان کو مضمت کرنی چاہیئے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے جس کی بھی نشانت نہیں ہوتی ہے ان کو سزا دیں ان کو ایک تو آپ بھی پارٹی سے نکالیں اور پولیس میں یہ بھی ہو رہا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے تحریک انصاف ہمیشہ کہہ دیتی ہے کہ یہ نون لیک کے گننے ہیں تو کیا اس طرح کی سوسائٹی کی چیزوں کو پارٹی کے ساتھ جوڑنا چاہیئے یہ شرمناک بھی بات کی نئی ملحق نے اسے کسی نے بھیجا ہے یا کوئی بات ہے وہ اسلامباد میں ہو وہ پنجاب میں ہو یا وہ پشاور میں ہو وہ یہ کہتے ہیں نون لی سے گننے ہیں ہماری پارٹی کے نہیں ہیں وہ اتنی بڑا جرم ہے جتنا وہ جرم کرنے والے ہیں نئی ملک کہہ رہے ہیں نئی ملک کہہ رہے ہیں کہ اسے کسی نہیں بھیجا ہے اس کا مطلب یہ کہا کہ کسی نے بھیجا تو حملہ کر دو پہ جاؤ کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں جو اس کا لباس ہے اس میں کوئی برائیں گی ہے یہ ہمارے سوسائٹی کا علمیاں ہیں یا یہ کسی خاص پارٹی کی سوچ ہے سوچ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے اس طرح کے روئیوں کو چاہے وہ تحریک انصاف ہے چاہے وہ نون لی ہے یہ ہوتا ہے ہم اس کی اتنی بیس میں نہیں جاتے نفسیات کی بیس ہے یا جنڈر کے کیا ایشوز ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تعلیمی دے سکتے ہیں سماعت کو منظم کر سکتے ہیں ترتیب دے سکتے ہیں امران خان کو بہت واضح طور پر سامنے آکے بیان دینا چاہیے اور نئی ملحق کی مضمت کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ عورت پر جو نئی ملحق نے کہا ہے کہ اس کا لباس بھرا تھا اس لیے حملہ جائز ہے اور امران خان کو تسلیم کرنا چاہیے میں نے ان کا بیان نہیں دیکھا لیکن یہ ہے تو بوری بات عورت پر حملہ کرنا جو ہے کسی طور پر بھی شرمناک ہے اور نئی ملحق کے خلاف ایکشن لینا چاہیے بہت شکریہ آنجم صاحب ہمارا ٹائم بلکل ختم ہو گیا کل انشاءاللہ اس کو کانٹینیو کر لیں گے اور ناظرین بہت سے سوالات چھوڑ کے جا رہی ہے یہ ڈسکشن جس کے جواب یقیناً آپ کے پاس موجود ہے اس کو ریالائز کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ ہماری سوسائٹی اور ہماری جو ایک سٹیٹ ہے وہ کس ڈگر پر جا رہی ہے ایسی کے ساتھ اجازت لوں گی آپ سے انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیگا اللہ حافظ موسیقی